نمشکار جمہو کشمیر سے میں دیپک حجوریا ایڈٹ پلیٹر پر خاص خبریں اور ان کے وشلیشن کے ساتھ سب سے پہلی خبر کی بات کریں تو ایسا جمہو کشمیر کے اتحاس میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نئے ویت ورش کے شروع سے ہی پورو سالانہ بجٹ کی لگوگ آدھی راشی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے پہلے ہی ویت منتری ڈاکٹر حسیب درابو نے گروووار کو یعنی پچھلے کل کو ویت ورش دوہزار سترہ آٹھرہ کے لیے پرستاویت کل بجٹ میں سے پینتیس ہزار کروڑ کی راشی کو ایڈوانس کے طور پر جاری کر دیا ایسا پہلی بار جمہو کشمیر کے اتحاس سے ہوا ہے جسے کی کافی لاب ہوگا اور بیس فروری تک ویباغوں کو بھی جتنے بھی الگ الگ ویباغ ہیں جمہو کشمیر سرکار کے ان کو یہ پیسہ مل بھی جائے گا اور اس کی نگرانی جو ہے وہ سبھی ویباغوں کے منتری کریں گے اور اس سے جو ہے کافی لاب ہوگا کیونکہ جس طرح سے بجٹ میں جس چیز پرستاپ کو رکھا گیا ہے جس چیز کے لیے یہ راشی رکھی گئی ہے کم سے کم ان کو ملنے سے یہ راشی جب بیس فروری تک ویباغوں کو اوانٹیت ہو جائے گی تو اس سے جلد سے جلد کام شروع ہو پائیں گے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور ایک بہت اچھا قدم ہے کہ پچاس پرتیشت تک جو راشی جو بجٹ میں رکھی گئی تھی وہ شروع میں ہی بجٹ ستر شروع ہونے سے پہلے ہی مل گئی ہے تو ایک نئی پہل ایک محبوبہ سرکار کی اور ایک اچھی پہل اگر یہ پیسہ سمیں پر ملنے کے ساتھ سمیں پر اس کو جو وکاس کارے ہیں ڈویلپمنٹ کے ورکس ہیں ان میں لگایا بھی جاتا ہے تو یہ ایک پہل کو بہت اچھا مانا جا سکتا ہے کافی اچھی یہ پہل رہ سکتی ہے وہیں دوسری اور بات کریں اگر تو ایک دھمکی ملی ہے ٹیگور حال ہے شریع نگر میں جس یہاں پر سانسکرٹک کارے اکرم ہوتے ہیں تھییٹر ہوتا ہے وہاں پر کل دھمکی دی گئی ہے کچھ ان ایڈنٹیفائیڈ ایلیمنٹس نے کہ وہاں پر جو ان کارے کرموں کو روک دیا جائے نہیں تو جو اگیاد کالر ہیں ان ایڈنٹیفائیڈ کالر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ہنسہ میں موتوں کے بعد ناچ گانا برداشت نہیں کریں گے اور وہاں پر اس طرح کے کارے کرم سانسکرٹک نہ ہوں اس سے کافی زیادہ دہشت فیلی ہے شریع نگر میں اور جو خاص طور پر جو ایکٹرز ہیں جو آرٹیسٹ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں سے ان میں کافی زیادہ جو ہے خوف ہے فون کال سے ملی دھمکیوں کے بعد گھاٹی کے ایک ماتر ناٹے منچ ٹیگور ہال میں چل رہی سانسکرٹک گتی ویڈیوں پر لگ بگ روک سی لگ گئی ہے حالانکہ جو اکادمی پر شاسن ہے انہوں نے پولیس کو بتا دیا ہر پولیس نے اس بارے میں ادھک سوچنا جو اکٹھا کرنی شروع کر دی ہر دوسری اور سرکشہ بھی پوری طرح سے مہیا کروانے کا بھروسہ دلوایا ہے مگر ایک پوری طرح سے خوف ہو گیا ہے کیونکہ کالر جو ٹیگور ہال میں جو انہوں نے فون کیا تھا جس کالر نے اس نے کہا تھا کہ جو موجودہ کچھ لوگ ہیں وہاں پر کل کچھ کارکرم چل رہا تھا وہاں پر کوئی قریباً دو سو لوگ وہاں موجود تھے میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور اگر یہ کارکرم چلتے رہے تو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اور یہاں پر یہ ناچ گانا ہم برداشت نہیں کریں گے تو یہ ویسے ایک بڑی چھوٹی مانسکتہ کا نتیجہ ہے کیونکہ ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ پیس پریویل کرنا چاہتے ہیں کہ پیس بڑے اچھے اٹموسفیر ہو وہاں کم سے کم جو سانسکرتک کارکرم ہیں کلا کے کارکرم ہیں جو اس طرح سے بچوں سے جڑے ہوئے سٹوڈنٹ سے جڑے ہوئے ان کو آگے فل پھولنے دینا چاہیے اسی سے ہی پیس پریویل ہوتا ہے اور اگر آپ اس طرح سے دھمکیاں دو گے اور آرٹسٹس کو اور وہاں پر ناچ گانے بند کرو گے اور اس طرح سے تھیٹر بند کرو گے تو کس طرح یہ آپ کا ٹیلنٹ اوبر کے آئے گا اور کس طرح سے بچے کل کو کمپیٹیشن کریں گے ایک چھوٹی مانسکتہ کا یہ سامنے ایک ایک ایگزیمپل ملتی ہے وہیں پر جمہو کشمیر کے اگر موسم کی بات کریں تو جمہو شرینگر راشترین راج مارک پر ابھی بھی ایک طرفہ جو ہے ٹریفک بحال ہوئی ہے کہ جمہو سے شرینگر آج گاڑیاں جا رہی ہیں مگر بہت ٹریفک جیم بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی کشمیر گھومنے آئے تھے یا جمہو کے پتنی طابعہ علاقے میں اور وہ ٹریفک کی وجہ سے کافی فس گئے ہیں کیونکہ سلو فال کا مزہ تو لے پا رہے ہیں مگر ہائیوے جو پوری طرح بند رہا تھا اس سے حالات کر رہا ہے حالانکہ کچھ آنے والے دنوں میں کچھ موسم ٹھیک رہنے کانومان ہے تو ان خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں